السلام علیکم میں ہوں ساجد حسن اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں یہ جو ریجیم چینج ہوا ہے جس کا بارہاں عمران خان صاحب بہت دفعہ اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ امریکہ بہدر اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم نے مل کر ریجیم چینج میں حصہ ڈالا ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ریجیم چینج سے کس کو فائدہ ہوا ہے اور کس کو نقصان ہوا ہے سب سے پہلے تو الزام ہے امریکہ کے اوپر سب سے پہلے الزام امریکہ کے اوپر اس لیے ہے کہ وہاں سے جو ایک لیٹر لکھا گیا تھا اس کے اوپر عمران خان صاحب نے پوری کہانی بنائی اور اس کے بعد تمام تر صورتحال جو ہے وہ اپنی تقریروں کے اندر متعدد مرتبہ وہ اب تک کہتے ہوئے آ رہے ہیں امریکہ کو ریجیم چینج سے کیا فائدہ ہوا اور کیا نقصان ہوا اس والے سے اگر بات کی جائے تو امریکہ کو کسی قسم کا کوئی فائدہ کوئی نقصان نہیں ہوا کیونکہ ایک ایسا ملک جہاں پر معیشت اس کی نیچے گری ہوئی ہے اور افغانستان سے ویسے ہی امریکہ جا چکا ہے تو ریجیم چینج اگر ہوتا بھی ہے تو امریکہ کو اس کا کوئی فائدہ یا کوئی نقصان نہیں ہوتا کیونکہ ان کے پاس جو ہے جو ذرائط ہے اور جو ضرورت تھی پاکستان کی وہ اب پاکستان کی اتنی نہیں ہے جتنی اس زمانے میں ہوتی تھی جس وقت امریکہ بہادر یہاں پر موجود تھا یعنی کہ افغانستان میں موجود تھا اور دیگر چیزوں کے لیے پاکستان کے امریکہ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر کوئی فائدہ ہونا بھی تھا تو سلاب کی تباکاریوں کی وجہ سے پاکستان کے حالات انتہائی خراب ہیں جس کی وجہ سے امریکہ کو دور دور رہنا زیادہ مناسب رہتا ہے تو اگر بات کی جائے کہ امریکہ کو ریجیم چینج کرنے سے کوئی فائدہ ہوا ہے تو اس کی کوئی مثال ویسے سامنے نظر نہیں آ رہی اور بظاہر ایسا یہی لگ رہا ہے کہ امریکہ کو نہ کوئی انٹرسٹ تھا اس معاملے کے اندر اور نہ اب کوئی انٹرسٹ ہے اور نہ آنے والے دنوں میں ہوگا کہ پاکستان میں کس کی حکومت بنتی ہے کون وزیراعظم ہوتا ہے کون نہیں تو امریکہ کو اگر مائنس کر دیں تو رہ جاتی ہے پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ پی ڈی ایم کو ریجیم چینج کا کہہ سکتے ہیں کہ فائدہ ہوا کیونکہ پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں اور پی ڈی ایم کے جو جو بہت سی سیاسی جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کے اندر ان کے اندر بہت سے لوگ اور بہت سی شخصیات جو ہیں وہ متاثر ہو رہی تھیں کیسز کی وجہ سے اور ان کے اوپر جو نیپ کے کیسز تھے وہ ختم کیے گئے جس کا اظہار ہم نے دیکھا اور برملہ طور پر انہوں نے آ کر سب سے پہلے ان کیسز کو ختم کیا جن کے اوپر ان کے جو اہم وزراء اور بڑی بڑی شخصیات جو تھیں وہ متاثر ہو رہی تھیں اور اس کے بعد انہوں نے اوورسیس پاکستانیوں کا ووڈ جو ہے اس کو ختم کیا تاکہ اپنا ووڈ بینک جو پاکستان کے اندر بچا کچھا ہے اس کو کسی طرح بچایا جا سکے اور تیسری بات یہ ہے کہ نیپ کو کنٹرول کرنا اب ہم نے خبر دیکھی پچھلے دنوں کہ پچاس کروڑوں پیسے زائد کی اگر کرپشن ہوگی تو نیپ جو ہے وہ اس کی تحقیقات کرے گا ورنہ دیگر ادارے جو ہیں وہ اس کی تحقیقات کریں گے اور پچاس کروڑ سے کم کی کرپشن جو بھی کرے گا اس کے لیے اس کو ثابت کرنے کے لیے جس شخص نے الزام لگایا ہے جو ادارہ الزام لگا رہا ہے اس کو ثابت بھی وہی کرے گا نہ کہ وہ شخص جس کے اوپر الزام لگا ہے تو اس طرح نیپ کو بھی کنٹرول کر لیا گیا اور اس طرح بیگر معاملات جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے حق میں آپ عمران خان صاحب جو بارہاں اپنی باتوں میں کہتے ہیں اور کہتے چلے آ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے فائدے کے لیے اور عوامی فائدے کے لیے کسی قسم کا کوئی اقدامات نہیں کیے ریجیم چینج کی اگر بات کی جائے اسٹیبلشمنٹ کی اگر بات کرنے سے پہلے ہم کہیں کہ عوام پاکستانی عوام جو ہے اس کو ریجیم چینج سے کیا فائدہ کیا نقصان ہوا تو سرہ سر ہنڈرڈ پرسنٹ سے بھی زیادہ نقصان جو ہے وہ پاکستانی عوام کو ہوا کیوں کیسے اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو ریجیم چینج ہونے سے پاکستانی عوام سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف سے بھی زیادہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے پاکستانی عوام جو آٹا پچھلے دنوں آدھی قیمت میں لے رہی تھی اب اس کی قیمت بالکل ڈبل ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں جو ہیں ان کی چیزوں جو قیمتیں ہیں ان کے اندر بھی اضافہ ہو چکا ہے مہنگائی اپنے اروش پر پہنچ گئی ہے سترہ فیصد جب مہنگائی تھی جب ریجیم چینج ہوا تو اب پیتالیس کی حد کو چھو رہی ہے تو پاکستانی عوام جو ہے وہ کافی مشکل کے اندر آ گئی ہے اور عمران خان صاحب نے جیسے کہا تھا کہ یہ پاکستانی عوام کے لیے نہیں اپنے کیسز کے لیے آئے ہیں اگر ریجیم چینج کرنا ہی تھا اور ریجیم چینج کرنے کے لیے اگر اسٹیبلشمنٹ کی بات کی جائے کہ ریجیم چینج کرنے سے اسٹیبلشمنٹ کو کسی قسم کا کوئی فائدہ ہو سکتا تھا تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی بظاہر دیکھ کر ایسا نہیں لگ رہا کہ کوئی فائدہ ہوا ہے کیونکہ جو ان کی ناپسندیدگی تھی وہ اپنی آخری حدوں کو چھو رہی ہے ایسا ملکی تاریخ کے اندر پہلے کبھی نہیں ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کوئی اس طرح پورے کھل کر سوشل میڈیا کے اوپر اور لوگ جو ہیں وہ نکلیں ایسا ملکی تاریخ کے اندر پہلے کبھی بھی نہیں ہوا جتنا اب ہو رہا ہے اور ان کی جو مقبولیت ہے اس کے اندر بھی بہت زیادہ کمی آئی ہے عمران خان کی مقبولیت کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آسمان کو چھو رہی ہے ایسی مقبولیت ان کی پہلے کبھی نہیں تھی اور ریجیم چینج کا کسی حد تک فائدہ جو ہے عمران خان کو ہوا ہے لیکن سب سے زیادہ نقصان اگر بات کی جائے تو پاکستانی عوام کو ہوا ہے اس ریجیم چینج کی وجہ سے اور ریجیم چینج سے یہ جو مہنگائی کا نعرہ لگا کر آنے والے تھے بلاول بٹو پی ڈی ایم کی جماعتیں آصف علی زرداری شہباز شریف صاحب مریم نواز مولانا فضل رحمان یہ لوگ جو تقریروں کے اندر گھنٹوں گھنٹوں کھڑے ہو کر تقریریں کرتے تھے اور یہ فرما رہے ہوتے تھے کہ ہم کو موخدیں ہم تجربے کار ہیں اور ہم ان حالات کو درست کر لیں گے وہ تقریریں اب کہاں ہیں اور ان سے کوئی سوال پوچھنے والا بھی نہیں ہے کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل رحمان مریم نواز آصف علی زرداری بلاول بٹو یا شہباز شریف صاحب بھی اگر میڈیا سے کبھی گفتگو کر بھی رہے ہوتے ہیں تو ایسے صحافی ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں جس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ اپنے موں میں دھائی جماع کے بیٹھے ہوئے یا ان کے موں کے اندر کوئی ایسی بات سامنے نہیں آرہی ان کا دماغ بالکل ماؤپ ہوا ہوا ہے کیونکہ جب ریجیم چینج سے پہلے یا ان کی حکومت آنے سے پہلے جب یہ دعوے کرتے تھے تو یہی صحافی اور یہی لکھاری جو ہیں ان کے سامنے بیٹھ کر یہ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ ہم کو موخہ دیں عمران خان نے مہنگائی آسمان پر پہنچا دی ہے ہم آئیں گے اور تمام تر چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی لیکن آج عساق دار کو واپس لانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں وہ نئے وزیر خزانہ ہوں گے تو اب تمام تر چیزیں جو ہیں چار مہینے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے ان کے ہاتھ سے معاملات جو ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں اور سب سے زیادہ متاثر میں پہلے سے کہتا آ رہا ہوں کہ پاکستانی عوام ہو رہی ہے جس کو ریجیم چینج کا ایک طرح سے کڑوا گھوٹ پینا پڑ رہا ہے آئے دن چیزوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے جو ان کی خوت قرید سے باہر ہوتی جا رہی ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کی اگر آخر میں بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کو یقینی طور پر سب سے زیادہ فائدہ اس ریجیم چینج سے ہوا ہے وہ کیسے کیونکہ عمران خان صاحب اگر اب تک حکومت میں ہوتے تو ملکی حالات جو ہیں وہ ویسے ہی ان کو پہلے ہی گالیاں پڑ رہی تھی کیونکہ سترہ فیصد مہنگائی ہو گئی تھی اور اگر پیتالیس فیصد جو مہنگائی ہوئی ہے اس کی تمام تر گالیاں اور لانتان جو ہے وہ پی ڈی ایم اور ان کے اوپر امپورڈٹ حکومت کے اوپر جا رہی ہے تو گالیوں کا اور غصے کا جو رخ ہے وہ یقینی طور پر چینج ہوا ہے عمران خان سے ہٹ کے پی ڈی ایم والے اور جو وزیراعظم شہباز شریف ہیں اور جو وزیر خزانہ ہیں یا پی ڈی ایم ہے ان کی جانے ہو گیا ہے عمران خان کو فائدہ یہ ہوا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر ان کوئی انتخابات میں جانے کے لیے بہت بڑا ایک نعرہ مل گیا ہے جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں اور آنے والے انتخابات کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کو کافی حد تک تمام تر جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان میں سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ عمران خان کو ہوگا اب اگر اس ویڈیو کے اندر ہم جائزہ لیں تو رجیم چینج کا سب سے زیادہ فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوا ہے اور سب سے زیادہ نقصان پاکستان کی عوام کو ہوا ہے اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں اور خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رجیم چینج کس نے کیا اور کیوں کیا اور اس کا فائدہ یا نقصان کس کو پہنچا اپنے طور پر آپ تحقیق کر لیں اور اگر میری بات سے آپ متوقع نہیں ہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آگر اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں ویڈیو آپ نے دیکھی چینل کو پلیس سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے